ساری سادشیں بے نکاب ہو چکی ہیں سب ساتھ ملے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے تیس اپریل کی بجائے انتخابات کو آٹھ اکتوبر تک ملتبی کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن مسلسل یہ کہتا رہا کہ اس کے پاس تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے تو الیکشن کمیشن تیس اپریل سے آٹھ اپریل کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے اس ملک کے اندر آئین کو ختم کر دیا گیا ہے اس ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو رون دیا گیا ہے آج وقت ہے ابھی آج رات سپریم کورٹ کھلے اس الیکشن کمیشن کے غیر آئینی غیر قانونی حکم نامے کو معتل کرے اب سپریم کورٹ کا امتحان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے کے اوپر عمل درامت کروائے آرٹیکل دو سو بیس کے تحت الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے وہ کسی بھی اگزیکٹیو کو کہہ کر جو ہے وہ انتخابات کے اوپر کروانے میں مدد لے سکتا تھا لیکن آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے پیچھے چھپ کے انتخابات سے جو ہے وہ نہیں بھاگنے دیں گے اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو آئین کی بحالی کے لیے نوے روز میں انتخابات کی تحریک جو ہے وہ چلانی پڑے گی یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کیے جائیں اور عوام سے ان کا حق رائدہی انتخابات میں چھین لیا جائے اس کے خلاف سب کو اب آواز اٹھانی ہوگی اور سب سپریم کورٹ کی طرف دیکھنے ہیں آج راز سپریم کورٹ کھلے گی اس حکم نامے کو مطلق کرے گی یا نہیں کرے گی اب یہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے